ہم ایک غریب جو عوام ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں لور میڈل کلاس کی نمائندگی کرتے ہیں اپر میڈل کلاس کی نمائندگی کرتے ہیں سیلڈڈ کلاس جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس پارٹی کا ایک بیک بون ہے سو یہ جو تمام لوگ ہیں یہ قطعی طور کے اوپر وائلنٹ نہیں ہیں قطعی طور کے اوپر تشدد پر یقین نہیں رکھتے ہیں ہماری کوئی زیلی تنظیم نہیں ہے جیسے جی یو آئی کی کوئی لشکر اسلام بنی ہوئی ہے ایک انصار الاسلام بنی ہوئی ہے یا جس طرح کے پروٹیسٹ جو ہیں وہ ٹی ایل پی کے لوگوں نے کیے تھے جس میں انہوں نے پولیس والوں کو ہی شہید کر دیا اور بہت سارے اس طرح کے جو پروٹیسٹ ہیں جو ہوئے ہیں اس طرح سے نون لیگ کے اپنی جو ہیں ان کے گنڈا گردی جو گلو بٹوں کا ایک پورا ان کا مجمع ہے وہ انہوں نے کیا پارٹی والوں نے اپنی جو ہے اب فورسز جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں ہماری پارٹی کا کوئی اس قسم کا نہ ریکارڈ ہے نہ ہی ہماری کوئی اس قسم کی وائلنٹ جو ہے وہ اس میں تنظیم ہے نہ ہی ہمارے احتجاج میں کبھی کوئی وائلنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے لہٰذا جو لانگ مارچ کا کانسپٹ ہے ہمارا وہ ایک انتہائی پر امن احتجاج کا ہے اب اس احتجاج کے اندر جو لوگوں کی شرکت ہے وہ انشاءاللہ لاکھوں میں ہوگی کسی اور جماعت کے احتجاج میں جلسوں میں لوگ اس طرح سے شامل نہیں ہوتے جس طرح سے تحریک انصاف کے جلسوں میں تحریک انصاف کی ایکٹیوٹیز میں شامل ہوتے ہیں اب عمران خان جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج سرگودہ یونیورسٹی میں تھے اس سے پہلے گورنمنٹ کولی یونیورسٹی میں گئے وہ ایرڈ یونیورسٹی میں گئے اس کے بعد پشاور میں یونیورسٹی میں گئے اور وہ پورے ملک میں جو طلبہ ہیں ان کو خطاب کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ ایک ہراول دستہ ہوں گے ہماری تحریک کا بھی اور انشاءاللہ آنے والی حکومت کا بھی لہٰذا ہمارا جو ڈیپینڈنس ہے ہمارا جو تمام تردار و مدار ہے وہ اپنی نوجوان نسل کے اوپر ہے اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ لاکھوں لوگ اور لاکھوں نوجوان اس تحریک میں حصہ بنیں گے اور انشاءاللہ یہ لانگ مار جو ہے وہ چند دنوں میں یا ہفتے میں جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گا اور پوری قوم جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف رما دما ہوگی اور طریقہ انصاف کے کارکنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وزیراعظم سابق وزیراعظم عمران خان چیئرمن طریقہ انصاف کا یہ پیغام ہے کہ اپنا بوریا وستر باندھ لیں اور انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑی تحریک کے لیے آپ کمر قسلیں اب یہاں پہ جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت جس طریقے سے ڈرا دھمکا رہی ہے پچھلے پورے ہفتے پچیس مئی سے لے کے اب تک کہ اگر آپ واقعات دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کسی اور دور میں نہیں ہوئیں جو ان چھے مہینوں میں کی گئیں کس طریقے سے لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے ان کو برہنہ کیا گیا ہے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے چاہے وہ شباز گل جیسے نوجوان ہوں یا آزم سواتی جیسے بزرگ ہوں چاہے وہ جمیل فاروقی ہوں یا عمران ریاض ہوں چاہے وہ کوئی صحافی ہو یا پلٹیکل ایکٹیویسٹ ہو کسی کا لحاظ نہیں کیا گیا اور ایسا تشدد ایسی حرکتیں اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے کسی سیاسی کارکنوں کے ساتھ ہوئی نہیں ہے جو ان چھے مہانوں میں چھے ماہ میں ہم نے جو دیکھا ہے جس قسم کی اس وقت جو تحریک انہوں نے شروع کی ہے یا حکومت نے جو تحریک انصاف کی حقیقی ارزادی مہم کا مقابلے کے لیے جو راستہ اختیار کیا ہے اس میں جس قسم کی وائلیشنز ہوئی ہیں ابھی آپ اسلام آباد میں جو اسلام آباد کے رہنے والے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے لانگ مارٹ کی کال نہیں دی اور پورا اسلام آباد کنٹینرز سے بھر دیا گیا ایک جگہ کے اوپر تین تین کنٹینرز جو انہوں میں لگائے گئے ہیں کالیا پرسوں ایک حادثہ ہوا کنٹینر گاڑی کے اوپر گر گیا چار لوگ اس میں اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے یوں لگتا ہے کہ انسانی زندگیوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں یوں لگتا ہے کہ کسی کو کوئی مستہ ہی نہیں ہے راستے بند ہو جائیں یہاں پہ جج سہبان بھی روزانہ ادھر سے گزرتے ہیں ادھر سے باقی افسران بھی گزرتے ہیں میں احران ہوں کہ کسی نے یہ نوٹس ہی نہیں لیا کہ آپ رائٹ آف مومنٹ جو آرٹیکل پندرہ میں ایک بنیادی حق ہے ہر شہری کا اس کو آپ کیسے اس طرح سے ہنڈر کر سکتے ہیں کہ حکومت خود ہی تمام راستے بند کر دے سو اس وقت اگر آپ رانہ صلی اللہ کے بیانات دیکھتے ہیں آپ اس حکومت کے بیانات دیکھتے ہیں وہ کسی جمہوری حکومت کے وزراء کے بیانات نہیں ہیں وہ یوں لگتا ہے کہ ایک فاشسٹ حکومت کے فاشسٹ وزراء گفتگو کر رہے ہیں رانہ صلی اللہ کے پچھلے چار پانچ دنوں کے ہی بیان اٹھا کے دیکھیں ہم نے کہا ہے ان کو نیچے لٹا لیں اور چھتر ماریں ہم نے کہا ہے ہم نے ڈرونز والے آنسو گیس جو ہیں وہ منگوا لیے ہیں ہم نے جو ان کا وہ حشر کریں گے جو پچیس مئی کو ہوا تھا وہ بھی یہ بھول جائیں گے یہ بیانات کسی گلی کے بدماش کے تو ہو سکتے ہیں ایک جمہوری ملک کا وزیر داخلہ اس قسم کے بیانات ایک جمہوری ریزیسٹنس کے اوپر نہیں دیا کرتا ہے لیکن یوں لگتا ہے کہ اس حکومت نے اپنا ہر رشتہ ناتا جو جمہوریت سے ہے وہ ختم کر لیا ہے اور اب یہ صرف ایک طاقت کے بل کے اوپر حکمران رہنا چاہتے ہیں حکوم عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کے آپ تک چھتیس الیکشنز ہوئے ان میں سے چھبیس جو ہے وہ پی ٹی آئی جی تھی اور دو نعروں کے اوپر جی تھی پہلا نعرہ ہمارا یہ تھا کہ خود مختار پاکستان پاکستانی چاہتے ہیں اور یہ کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے ہیں اور دوسرا مدہ ہمارا یہ تھا کہ جو موجودہ اسمبلیاں ہیں یہ اپنی نمائندہ حیثیت کھو چکی ہیں لہٰذا نئے انتخابات کی طرف ہم نے جانا ہے ایک بھی الیکشن ہم نے اس بات پہ نہیں لڑا کہ ہم اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں اور لوگوں نے اس نقطے کے اوپر اس بیانیے کے اوپر اس ناریٹیف کے اوپر ہمیں ووڈ دیئے ہیں کہ آپ نے اسمبلی میں واپس نہیں جانا آپ نے نئے انتخابات کی طرف جانا ہے تو اب عوام نے جو عمران خان کا فیصلہ تھا اس کی توسیق کی ہے اور تمام الیکشن جو ہیں وہ ہم الحمدللہ جیتے ہیں آج الیکشن کمیشنر صبح یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ اتنی سٹوں پر الیکشن لڑ لیں آئین اصل میں آپ کو ان حرکتوں سے روکتا ہے الیکشن کمیشنر صاحب جو آپ کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں اور آپ آئین کے آرٹیکل پانچ کی مسلسل وائلیشن کر رہے ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان ہر عوضے کی ایک اپنی عزت اور توقیر ہوتی ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے خصوصاً چیف الیکشن کمیشنر نے جس طرح سے اپنے عوضے کا بیڑا غرق کیا ہے جس طرح سے انہوں نے الیکشن کمیشن کا ستیہ ناس کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کا ادارہ متاثر نہیں ہوا جو اس وقت الیکشن کمیشنر اور اس کے جو ممبران ہیں انہوں نے کیا ہے سندھ کے ممبر ہیں وہ سندھ حکومت سے تنخواہ دے رہے ہیں بلوچستان کے ممبر ہیں وہ کوالیفائی نہیں کرتے یہاں پہ بیٹھنے کے لیے پی ڈی ایم کی الائنس کا حصہ ہے کراچی کے الیکشن کہہ رہے ہیں کراچی کی پولیس جو ہے اس کو لانگ مارچ روکنے کے لیے جو ہے ان کے پاس نفری ہے کراچی میں بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے نفری نہیں ہے کراچے کے جو فریال تالپور سے لے کے مراد علی شاہ سے لے کے ہر وزیر کے گھروں کے اوپر سے لے کے دفتروں تک جو ہے وہ سینکڑوں لوگ جو ہے کراچی پولیس کے دینے کے لیے نفری ہے بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے نفری نہیں ہے اور کراچی کے الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتے اسلام آباد کے الیکشن ہو سکتے ہیں قرم جس کو چھے دن پہلے کہا گیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے چھے دن کے بعد وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں سو یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت کوئی شرم کرنی چاہیے بلکل ہی پردہ جو ہے وہ ختم ہو چکے آپ لوگوں کا اور اب تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں جماعت اسلامی بھی آپ کے اوپر سخت تنقید کر رہی ہے تمام جماعتیں جو اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں اس وقت الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر جو ہے وہ شدید معترض ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو اعتراض ہے وہ بلکل جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے جس طریقے کا جو ان کا کانڈکٹ ہے کہ یہ کوئی بڑا الیکشن جو ہے یہ کروا سکے آج ایک اور اہم پٹیشن جو ہم نے فائل کی وہ آڈیو لیکس کے اوپر تھی امران خانکہ سکرم کورٹ کے سامنے ہم نے فائل کی ہے اس میں ہم نے یہ نکتہ اٹھایا ہے کہ جس طریقے سے وزیراعظم کا دفتر اور دیکھیں وزیراعظم چاہے امران خان ہوں چاہے شباز شریف ہوں چاہے یوسف رضا گلانی ہوں یا کوئی بھی اور ہو وزیراعظم کا آفیس جو ہے وہ پاکستان کے وزیراعظم کا آفیس ہے جس طریقے سے اس آفیس کی توہین ہوئی جس طریقے سے اس آفیس کے اندر ہونے والی گفتگو جو ہے وہ باہر آئی چاہے وہ گفتگو مختلف حصے جوڑ کے بنائی گئی لیکن وہ گفتگو جو ہے وہ تو وہاں پہ ہوئی اس کے بعد جس طرح سے وزیراعظم کی گفتگو جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور پھر یہ گفتگو ایک ٹیپ کے اوپر آٹھ جی بی کے ڈیٹا کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہو جاتی ہے اور اس وہاں سے کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس میں کہ یہ ساری گفتگو انڈیا ان ازرائیڈی لابی نے جو ہے وہ انٹرنیٹ سے اٹھا رہی ہوگی یہاں پہ چلی ہے نہیں چلی ہے ہیکر چلا گیا ہے وہاں چلا گیا ہے کدھر چلا گیا ہے ایک دفعہ جب آپ انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کی گفتگو آ جاتی ہے کوئی پرابلم اسرائیل کے لیے کیا پرابلم ہے اس گفتگو کو لینا انڈیا کے لیے کیا پرابلم ہے اس گفتگو کو لینا اب یہی آفیس ہے وزیراعظم کا جس میں ان کا رشیہ کا وزیڈ ڈسکس ہوا یہی آفیس ہے وزیراعظم کا جس میں پوسٹ پلواما جو ایونٹس ہوئے ہیں ان کی ڈیسیجن میکنگ جو ہے ہوئے ہیں اور افغانستان سے متعلق چائنہ سے متعلق یہ تمام اجلاس جو ہوئے ہیں وزیراعظم آفیس میں ہوئے ہیں اس سے بڑا نیشنل سیکیورٹی تھرٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جو یہ آٹھ جی پی کا یہ جو ڈیٹا ہے جس طریقے سے باہر چلا گیا اور پاکستان میں کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں اور آنہ سناؤلہ اور امین الحق جو ہیں ان کو ایسے کمیٹی کا سربراہ بنانا بساتے خود ایک مزاک ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آڈیو لیکس میں کوئی پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے یہ ساری سیاسی جماعتوں کا پاکستان کے عوام کا سب سے اہم مسئلہ ہے اس طرح کی اگر وزیراعظم کے آفیس کی کوئی تقریم ہی نہیں ہے کوئی عزت ہی نہیں ہے اور آپ نے اس کو گھنٹا گھر چوک بنایا ہوا ہے اور جو بھی ریکارڈ کر رہا ہے اس کو یہ اتنی تمیز ہی نہیں ہے اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس ڈیٹا کو پریزرو کر سکے اور وہ ڈیٹا جو ہے وہ اس کو جس طریقے سے پھر وہ پبلک ہوا ہے میرا یہ خال ہے کہ اس کے اوپر سوائے اس کے کہ سپریم کورٹ ایک اعلی سطحی کمیشن قائم کرے جس طرح کمیمو گیٹ میں بنایا گیا تھا ایک سپروائزری جاج سپریمی کورٹ اپنا سینئر جو ہے اس میں مقرر کرے اور پاکستان کے عوام کے سامنے حقائق رکھے جائیں کیسے یہ لیک ہوئیں کہاں پہ ریکارڈ ہوئیں کس نے ریکارڈ کی نیٹ کے اوپر کیسے پہنچیں اور وہاں سے وہ لیک کیسے جو ہیں وہ ہو گئی جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں آئے گا اس وقت تک پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اور جو سائبر سیکیورٹی ہے اس کے اوپر بہت بڑے سوالیاں نشان جو ہیں وہ رہیں گے تیسری بات قسٹوڈیل ٹورچر کے اوپر جو ہمارے سینیٹرز نے لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس پاکستان کو یہ سب سے اہم مسئلہ ہے پاکستان میں انسانی حقوق کا ہم یہ سمجھتے ہیں آزم سواتی صاحب نے جس طرح سے یہ کہا کہ ان کو اریسٹ کیا گیا اس کے بعد ان کو ایجنسیز کے حوالے کر دیا گیا اس سے بڑا ایک سینیٹر میں دوبارہ میں یہاں پہ یہ کہوں گا بڑی بدقسمت ہی ہے یہ جو ہمارے شہری ریمان وغیرہ اور رزا ربانی بڑے ڈیموکریٹ بنتے ہیں ان کے چہروں سے جب نقاب اترتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بنیادی طور کے اوپر سارے اصل میں تو فاشسٹ ہیں جب سینیٹر سینیٹ کی پاکستان کی اج کیا عزت رہ گئی ہے دو ٹکے کی عزت نہیں رہ گئی کہ آپ کا سٹنگ سینیٹر پچتر سال کا اٹھا کے اس کو جو ہے آپ نے ننگا کر کے مارا اور پھر رات کو تین بجے آپ نے ان کی جو پوتیاں ہے چار سال کی پوتی ہے آٹھ سال کا پوتا ہے اس کے سامنے اس کو جو ہے وہ تھپڑ مارے گئے ان کی فیملی کے سامنے جو ہے ان کو زلیل کیا گیا اس سینیٹ کی کیا عزت رہ جائے گی اس کی کیا ہوگا چیرمن سینیٹ سے اور ڈپٹی چیرمن سے میں پوچھتا ہوں آپ لوگ کس مو سے اس کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں اگر میں اپنے سینیٹر کی حفاظت نہیں کر سکتا تو مجھے کوئی حقی نہیں ہے یہاں پہ بیٹھنے کا لیکن انفرچنیٹلی زیادہ تر لوگوں کے لیے ان میں سے کرسیاں نیچے آئی ہیں یہ اوپر نہیں گئے اور چھوٹے لوگ بڑی کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ادارے ہی چھوٹے ہو گئے اور یہ دوبارہ یہ کوئی آزم سواتی کی انسلٹ نہیں ہے یہ کوئی پی ٹی آئی کی انسلٹ نہیں ہے یہ پوری سینیٹ کی انسلٹ ہے پوری دنیا میں یہاں واشنگٹن پوس جیسے اخبار نے لویورک ٹائم جیسے اخبار نے ان سب اخباروں نے جو اس کے اوپر لکھا ہے اس سے پاکستانیوں کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے اور ایوانے بالا کے جو سینیٹرز ہیں میں تو ان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور یہ جو باقی بڑے بنتے تھے بڑے کہ ہم بڑے جناب اپنا ڈیموکریٹ ہیں ایک لفظ ان کے موہ سے نہیں نکلا کیونکہ انفورچنٹلی پروائی نہیں جب ان کے ساتھ ہوتا ہے تو بولتے ہیں اب اسمبلی میں دیکھیں نا ادھر پیسے ختم ہو گئے ادھر جناب اپنا شروع ہو گیا کہ ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ سو یہ انفورچنٹ ہے کچھ پلٹیکل ریالٹیز ہیں ہماری جس کے اوپر یہ ہوا ہے بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں لے کے گئی حکومت آپ ڈر کس بات سے رہے احتجاج اگر آپ احتجاج کا سامنا نہیں کر سکتے تو پھر آپ ڈیموکریٹی نہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ سپریم کورٹ نے آج اس اس کو لیا ہے اور اس کے اوپر ان کے جو ریمارکس آئے ہیں وہ بڑے مصبت لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حکومت کو جو آج یہ لے کے گئے ہیں یہ پٹیشن شرم نہیں آئی ہے یہ پٹیشن لے کے جاتے ہوئے کنٹیمٹ کی سوائے اس کے کہ آپ آپ چاہتا کوئی اگر آپ تھوڑے سے بھی ڈیموکریٹ ہوتے تو دو الیکشنز میں آپ پنجاب کے الیکشنز میں آپ اتنے بری طرح ہارے اس کے بعد یہ جو آپ نے بڑے شوق سے سیٹیں خالی کروائیں تھیں اس میں بڑے مشکل سے آپ ہارے بڑی طرح آپ ہارے اور اب آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ جو ہے وہ اعتجاج نہیں کریں کس جمہوریت کون سی جمہوریت ہوتی ہے جس میں اعتجاج نہیں ہوتا اگر جمہوریت سے اعتجاج نکال دیں تو پھر تو جمہوریت رہتی ہی نہیں ہے پھر تو آپ نورت کوریا یا برما بن جائیں گے سو ان کو میرا خیال ہے شرم کرنی چاہیے ہر چیز اٹھا کے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جس طرح سے یہ لے کے گئے ہیں ایک طرف سے پوری ہیمن ریٹس ویلیشن کر رہے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے رونا شروع کر دیا ہے کہ یہ جناب اپنا لوگ نہ نکلیں اور یہ نہ ہو اور وہ نہ ہو آپ حمد کریں اور آکے لوگوں کے اعتجاج کا سامنا کریں انشاءاللہ ناؤں مارچ کی جو ڈیٹ ہے وہ بڑی جلدی آپ کے سامنے ہوگی اور آپ تمام لوگ جو ہیں آپ سے ملاقات ہوگی مزاکرات کیا چل رہے ہیں شید رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مزاکرات بینک دور بوریں اور آپ اس کی بھی کریں گے کہ بینک دور مزاکرات بوریں اور کٹھی کر لے تھے حضرت فرماد صاحب یہ کہیے گا کہ آزم سواتی شباز بیل اور جنرلیسٹوں کا انہیں ذکر کیا ہے سینیٹر سیفودہ نیازی اس نے ایک دیڑ اکتے سے نہ تو تحریک انصاف کی زیرہ نام نے کبھی ان کا نام یہ ہے کیا وہ سوال بڑا ویلڈ ہے کیونکہ میں اس کے بعد رانہ سناؤلہ نے کہا وہ ہماری کسٹڈی میں ہے اس کے بعد ہم نے پتا کیا ہے وہ ایف آئی اے کی کسٹڈی میں نہیں ہے ان کے گھر والوں سے فرنکلی کو رابطہ نہیں ہوا اور ایک موقف دینے کی میں پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ان کا کیا کہوں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں اور کہیں آہ باہر ہیں یا وہ کسی کسٹڈی میں ہیں جب تک وہ مجھے پتا نہ چلے کہ کسی ذمہ دار سے تو وہ میں مذاکرات کی بات ہے اگر الیکشن اناؤنس ہوں گے تو اس کا مطلب ہے مذاکرات کامیاب ہوں گے اگر الیکشن کامیاب نہیں ہوں الیکشن اناؤنس نہیں ہوتا ہے لانگ مرچ اناؤنس ہوتا ہے تو آپ سمجھنے کی آگے چلانے کی کس سے ہوئے ہیں مذاکرات کس سے کس سے ہو رہی ہیں کئی جگہوں کے اوپر مذاکرات کوئی فارمل مذاکرات نہیں ہو رہے نہ ہی کہیں کہ اوپر جو ہے کوئی ایسی فارمل آہ بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے جس طرح سیوزن عمران خان صاحب نے کہا کہ ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی ہو رہے ہیں سر یہ بتائیے گا فارمل آہ بات چیت پر مادی جگہ کہ پی ٹی آئی کا واضح محافظ ہے کہ شہباد شریف سیاس اترنے سے مذاکرات کسی سے کے دور میں سے کسی سے نہیں کرے تو کیسے کس سے کر دیا؟ طریقہ انصاف کے رنما فارمل آہ بات چہدری اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہا ہے جس کا کچھ حساب نے ملاحظہ کیا جس کا کچھ حساب نے ملاحظہ کیا